اسلام علیکم ویورز نمک میں شیمپو ڈالیں اور کمال دیکھیں یہ بہت ہی کمال کی ٹپس ہے جو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور آپ کی روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے تو میری ان ٹپس کو دیکھ کے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان ٹپس کو دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کریں کیونکہ یہ ایسی ٹپس ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گی اور آپ کی بہت ساری مشکلوں کو حل کر دیں گی تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو فل ووچ کرنے کے بعد آپ لائک کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تو چلیے پھر ہم اپنی ٹپ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ ٹپس جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی تو چلیے پھر ٹپ نمبر پہلی تو ٹپ نمبر ہماری ون یہ ہے کہ جب ہم اکثر اگ اوبالتے ہیں نا انڈے اوبالتے ہیں تو ان کے چھلکوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ انڈے اترنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں ایک چمچ جو ہے نمک کا بھرکے اس میں ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم انڈے چھیلیں گے انڈے ابل جائیں گے جب ہم ان کو چھیلیں گے تو انڈے جو ہے نا وہ چھلکوں کے ساتھ نہیں اتریں گے جب یہ ابل جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی انڈے میرے اُبل چکے ہیں اب میں ان کو آپ کے سامنے چھیل کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کیسا ریزلٹ آیا یقین جانے یہ ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے ابھی میں ایک انڈا اٹھاتی ہوں اور اس کو میں اچھا طریقہ سے چھیل لیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ دیکھیں اس کا چھلکا جو ہے وہ کتنا ایزیل ہی اتر رہا ہے اور بڑا بڑا اس کا چھلکا اتر رہا اور خالی چھلکا ہی اتر ہے اس کے ساتھ کوئی انڈا نہیں اترا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا جو ہے نا بالکل صحیح سلامت چھیلا جا چکا ہے ابھی سارے انڈے میں چھیل کے تو پھر آپ لوگوں کو میں کٹ کے دکھاتی ہوں تو یہ جی ایک انڈا کٹتے ٹائم تھوڑا سا سائیڈ سے کٹ گیا تو ابھی باقی انڈے بھی میں آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی انڈے جو ہے نا سارے پک بھی چکے ہیں مکمل طور پر اور بالکل وہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی ٹپ نمبر ٹو کی طرف تو ٹپ نمبر ٹو ہماری یہ ہے موبائل اور چارجر کے حوالے سے جب ہم موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جب ہم بورڈ پہ موبائل کو چارج پہ لگاتے ہیں تو سائیڈ پہ کوئی ہمارے سپورٹ نہیں ہوتی جس پہ ہم موبائل کو رکھ سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چارجر کو لگا کے تو موبائل کو ہم ایسے ہی نیچے لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ ہمارا موبائل تو چارج ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس سے ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں موبائل نیچے گر گیا اس کے نیچے گرنے کا بھی ڈر ہے تو بائی چانس کہیں چارجر نکل گیا یا پھر موبائل گر گیا تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اب ہم اس کا حل کیسے کریں گے یہ ماسک تو آج کل ہر کسی کے گھر میں ہے جب سے کرونا آیا تو یہ ماسک سب کے گھروں میں پائے جاتے ہیں تو اب ہم اس ماسک کا استعمال کریں گے یہ کس طرح کریں گے چلیے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ماسک لے لیا ہے اور اس طرح میں نے چارجر کے اندر اس کو ڈال دیا ہے تو ابھی ہم چارجر کو بورڈ میں لگا کے تو اس طرح موبائل اس کے اندر چھوڑ دیں گے تو یہ آپ دیکھیں کتنے ایزیلی موبائل اس کے اندر آ گیا اور ہمیں موبائل کے گرنے کا ڈر بھی نہیں ہے اور موبائل بھی ہمارا چارج ہو رہا ہے تو یہ ہے نا پھر مزے کی ٹپ ابھی ہم چلتے ہیں جی اپنی ٹپ نمبر تھری کی طرف تو ٹپ نمبر ہماری تھری جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمک کے اندر آپ لوگ شیمپو ڈالیں اور اس کا کمال دیکھیں اور اس کا ریزلٹ دیکھیں تو یہ نمک میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے فرائی پین میں ڈال کے اور اس میں میں نے شیمپو ڈال دیا ہے میں شیمپو جو ہے بلیک لیئر شوز کرتی ہوں آپ لوگ کے گھر میں جو بھی شیمپو ہے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی اس کے نیچے آگ بھی چل رہی ہے اور اوپر میں نے دیکھے فرائی پین رکھ دیا ہے تو اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جتنا آپ کا دل کریں تقریبا ہاف گلاس اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم اس کے اندر شیمپو ایڈ کریں گے اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے جب نمک اس کے اندر بالکل مکس ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گی کہ اس میں دو لیمو کارٹ کے بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ لیمو کا بھی اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے تو ہم دو لیمو کارٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے ہوں گی اور یہ والی چیز جو میں بنا رہی ہوں یہ ہر گھر کے ضرورت ہے اور ہر گھر میں یعنی کہ اس کا استعمال وہ ضروری ہے تو اس میں میں لیمو کارٹ کے ڈال دی ہوں آپ اس کے اندر ایک لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر دو لیمو ایڈ کروں گی ایک میں نے ایڈ کر دیا ابھی میں دوسرا لیمو اس کے اندر ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی جب یہ پک جائے گا تو پھر میں اس کو اتاروں گی اتار کے تو جب یہ تھنڈا ہوگا تو ایک چیز اس میں میں اور ایڈ کروں گی وہ جب یہ پک جائے گا اس کو میں اتاروں گی تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ کیا کمال کا اس کا ریزلٹ ہے ابھی یہ جی لیمو میں نے اس میں ڈال دی اور اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ میں مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ شیمپو بغیرہ نمک بغیرہ اچھے طریقے سے پانی میں حل ہو جائے اور یہ پانی جو ہے نا ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی میں چولے کو بند کرتی ہوں اور اس کو اتار کے رکھتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں دکھاتی ہوں یہ جی پانی میں نے ایک باؤل میں ڈال لیا یہ آپ کے سامنے ہے ابھی یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس میں ایک چمچ جو ہے وہ میٹھا سوڈا ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا یہ دیکھیں جی جیسے میں نے میٹھا سوڈا ڈالا تو یہ اُبلنا سا شروع ہو گئے اس کے اوپر بابلز بننے شروع ہو گئے ہیں تو اب یہ بہت یعنی کہ زبردست یہ ٹیپ ہے آپ کی تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب یہ پوچی وغیرہ یعنی کہ یا موب وغیرہ مارتے ہیں اپنے فرشوں پہ تو پورے حال میں کمروں میں ہم موب مار لیتے ہیں لیکن یہ والے حصے جو ہے نا یہاں پہ یعنی کہ ہماری پوچی یا موب وغیرہ نہیں جاتے تو یہاں پہ یہ جو گندگی لگی ہوتی ہے مٹی وغیرہ تو ان کو ہم صاف کریں گے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرائیں گے اور ہمارے پاس گھر میں اکثر یعنی کہ یہ ٹوٹ پرش جو ہوتے ہیں نا اضافی پڑے ہوئے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کو یہاں سے رگڑیں گے رگڑنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ بلکل جو ہے نا کلین ہو جائے گا اور اگر یقین کرے آپ مہینے میں اس کو ایک دفعہ صاف کر لینا تو مہینے میں اس کو پورا مہینہ یہاں سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ایک دفعہ اس کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے گی اسی طرح ہم یہ پتھر کے اوپر والے کنارے کے اوپر بھی ہم اس کو ڈالیں گے تھوڑا سا ڈال کے اس کے اوپر بھی برش ماریں گے مار کے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں باقی یہ جو پتھر کے اوپر آپ کو پیلا پیلا نظر آ رہا ہے نا یہ ویسے یعنی کہ پتھر کے اندر ہی ایسا یعنی کہ پیس لگا ہوئے اس کے اندر ہے وہ اس طرح سے باقی یہ جو میل مول ہے وہ اس کے ساتھ اتر جائے گی تو یہ میں ابھی اس کے اوپر بھی ڈال دیا ہے اور ابھی اس کے اوپر میں برش مار رہی ہوں برش مار کے تو اس کو میں صاف کر کے دکھاتی ہوں ٹیشو کے مدد سے کہ اس کا کچھرا جو ہے نا وہ کتنا زیادہ یہاں سے اتر رہے ہیں اور یہاں سے بلکل یعنی کہ کلین ہو جائے گا اور چمکنے لگ جائے گا تو ابھی فی الحال میں اس کو ایک دفعہ پھر سے اچھے طریقے سے سارے برش مار دیتی ہوں کیونکہ پورا گھر جب ہم کلین کرتے ہیں یہاں پہ اگر کچھرا لگا ہوگا تو وہ گندہ لگے گا اس وجہ سے ہمیں اس کو صاف کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ٹیشو مار رہی ہو رہی ہے کتنا کچھرا اتر رہا اور یہ دیکھیں دیوار یہاں سے بلکل صاف ہو گئی ہے اور نیچے سے آپ فرش بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا کالا کالا سا اور میل سے اتر رہی ہے اور یہ پیلا پیلا تو پتھر کے اندر لگا ہوئے نا یہ نشان لیکن یہ جو نیچے میل کا اور مٹی کا یعنی جو نشان تھا نا وہ بلکل کلین ہو چکا ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری یہ بھی پیر ٹیپ پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ٹیپ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹیپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے